آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آئی سی سی نے آٹھ نئے رولز متعارف کروا دی ہیں ورلڈ کرکٹ میں اور آج سے یکم اختوبر سے ان کا جو اطلاق ہے وہ ورلڈ کرکٹ میں شروع ہو جائے گا تو آج ہم ون بائی ون ہر رول کے حوالے سے بات کریں سب سے پہلا رول یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیٹس مین آؤٹ ہوگا تو جو نیا آنے والا بیٹس مین ہوگا وہی سٹرائک پہ ہو نیا آنے والا بیٹس مین ہمیشہ سے سٹرائک پہ ہی ہوگ اور دوسرا جو رول کے کوویٹ کی وجہ سے جو سلائیوہ کا یوز تھا وہ منہ کر دیا گیا تھا بولرز کو مطلب دھوک جو بولرز استعمال کرتے تھے بول کو شائن کرنے کے لیے اب وہ پرمنٹ آلاو نہیں جو پسینے ہیں اس سے بول کو شائن کر سکتے ہیں جیسے کی کوویٹ میں چلتا وہاں رہا ہے تو اس رول کو پکا کر دیا گیا ہے آئی سی سی کی طرف سے اور پرمنٹ کر دیا گیا ہے تیسرا جو رول ہے کہ جب بولر بولنگ کروا رہا ہے اور جو رنر ہے وہ اپنی کریس سے باہر چلا گیا ہے تو بول بولر کے پاس پورا حق ہے کہ وہ اس کو رن آؤٹ کر سکتا ہے اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو کیونکہ ایک رول بنا دیا گیا آئی سی سی کی طرف سے کہ اگر تو بولنگ بولر کی بولنگ کروانے سے پہلے جو رنر ہے وہ اپنی کریس سے باہر چلا جاتا ہے تو بولر کے پاس پورا حق ہے کہ اس کو رن آؤٹ کر سکتے ہیں چوتھے رول کی بات کریں تو یہ رول پہلے سی ٹی ٹوئنٹی میں اپلائے ہو رہا ہے پر یہ اب ونڈے میں اور ٹیسٹ میچز میں بھی اپلائے کیا جائے گا ٹ ٹی ٹوئنٹی میں اگر ایک ٹیم کو ایک گھنٹہ بیس میٹ میں سارے آورز کمپلیٹ کرنے ہیں وہ ٹیم اس ٹائم پہ آورز کمپلیٹ نہیں کر پا رہی تو جو اس کے آخر میں پانچ پلیر سرکل سے باہر ہوتے ہیں اب وہ پانچ کی بجائے چاروں پانچوے رول کی بات کریں تو پانچوہ رول جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بولر کے ہاتھ سے بول نکل جاتی ہے اور بول تھپک دو تھپک کھا کے گریس سے تھوڑا آگے پیچھے بول ج جاتی ہے اور بیٹس مین اس کو شورٹ ماتے ہیں تو اب یہ علاو کر دیا گیا ایسی سی کی طرف سے اگر بولر کے ہاتھ سے بول نکل کے آگے پیچھے جاتا ہے تو آپ کے پاس پورا رائٹ ہے کہ آپ اس بول پہ چھکا یا چوکا مار سکتے ہیں پر اس میں ایک جو ریکوائیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹس مین کا جو ایک پاؤں ہیں وہ کم سے کم پچھ پہ ہونا چاہیے ورنہ تو یہ ڈیڈ بول قرار دی جائے اگر ایک پاؤں پچھ پہ ہوا تو وہ بول ڈیڈ بول نہیں بلکہ اب نو بول ق بات جو اگلی بول ہوگی وہ فری ہٹ ہو گی رول کے بعد اگر حوالے سے بات کرے تو چھٹا رول کے جب کوئی بولر بھاگتا وہ آ رہا ہوگا جس طرح سپینر ہو گیا یا فوسٹر ہو گیا تو اگر بیٹس مین اپنی کریس سے نکل گیا اپنا مطلب قووٹ سے بیٹس مین ہوتے جو کریس سے نکل کے شورٹ مانا چاہتے ہیں تو بول کے پاس پورا رائٹ ہے کہ بولر اس بول کو بول کرانے کے بجائے سیدھا وکٹ پہ مار دے اور رن آؤٹ کرنے کی کوشش کرے ساتھوے رول کی اگر ہم بات کریں تو ساتھوے رول جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فوسٹ بولے سے پہلے بیٹس مین کو کوئی اشارے کرے گا یا کوئی درائے گا دنکائے گا تو پلیئر کے پاس پورا رائٹ ہوگا کہ وہ امپائر کو بتائے اور امپائر کے پاس یہ رائٹ ہوگا فیلڈنگ سائٹ کے اوپر پنیلٹی لگائے اور بیٹنگ سائٹ کو پانچ رنز ایکسٹر دے دے پینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبانا نہ بھولیں